السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لائٹ جلا کر کچھ لوگ لائٹ جلا کر سوتے ہیں جبکہ بعض لوگ بلکل اندھیرے میں سوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونے سے کیا ہوتا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتی رہیں پیارے دوستو بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کرلو جیسے تم نماز کے لئے وضو کرتے ہو پیارے دوستو سوتے وقت وضو کرنا سنت ہے اور باوضو سونے کے بارے میں کہا گیا کہ باوضو سونے سے انسان ڈڑاؤنے خواب اور شیطان کے کھلوار سے محفوظ رہتا ہے اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت کی حالت میں موت ہوگی اور جو بھی اچھا خواب دیکھے گا وہ سچا ہو سکتا ہے اسی طرح روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر تین بار اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا چاہیے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے بستر سے اٹھ جاؤ اور دوبارہ بستر پر سونے کے لئے آؤ تو دو بار اسے جھاڑ لیں کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کو کیا کچھ آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے ان خاص باتوں کا ضرور خیال لکھیں پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں بہت برکتیں ہیں ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے ایک مرتبہ ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا ہم دن اور رات عبادت کرتے ہیں تو اس جواب پر یہودی ہسنے لگا اور تندی انداز میں کہنے لگا کہ کیا آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے ہیں تو اس کے سوالات کا حضرت علی کرم اللہ وچہو نے جواب دیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں اسی طرح یہ سب کام ہمارے لئے عبادت میں شمار ہوتے ہیں یہ جواب سن کر یہودی لا جواب ہو گیا پیارے دوستو یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مطابق اپنے کام کیا کریں چلیے اب بات کرتے ہیں رات کو لائٹ بند کرنے کے حوالے سے تو اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ کو بجھا دی جیسا کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو جب تم سونے کے لیے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو کیونکہ بعض اوقات چوہاں چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا سکتا ہے پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ فرما جا کہ حدیث نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ بجھانے کی تاقی دے اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رکھنے کے اسباب لازمی اختیار کیے جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصانات سے بچا جا سکے اسی حوالے سے امام احمد کرتو بیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دی جائے یا پھر ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ آگ بھڑکنے نہ پائے یاد رہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے اب اگر ہم بات کریں آج کے دون میں موجودہ لائٹ کی اگرچہ اس سے آگ بھڑکانے کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن روشنی تو موجود رہتی ہے اور حدیث میں صرف چراغ کا الگ ذکر ہے صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں چراغ کو روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا یاد رہے رات جس کو اللہ نے نید کے لیے بنایا ہے اور انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے روشنی ہونے کی وجہ سے اس میں انسان کیوں پر سکون نید نہیں ہو پاتی ہے اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پر سکون نید سویا جا سکے جہاں تک کی بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کی سائنسی نقصانات کی تو ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے لائٹ بند نہیں کرتے تو ان میں وزن بڑھنے اور کینسر جیسی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کیا جائے اور یاد رہے کہ سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف سواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں اور بڑی ہی برکتیں آئی ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سیکڑو حکمتیں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے تمام انسانوں کے لیے حکمت بنا کر بھیجا اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھئے اور اپنی زندگیوں کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اس لیے چاہے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی ہیں ان پر عمل کیا جائے ان کے علاوہ سونے سے پہلے کے بہت سے آداب ہیں بہت سے اہم مسائل ہیں ان کو ضرور سیکھ لیا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضرور ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کر کے اور اس کے مطابق سوڑا کریں یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وقام جسے حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ مسلمانوں کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور پیارے دوستو سونے سے پہلے ایک دعا جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دعا سونے سے پہلے آپ ضرور پڑھا کریں یہ دعا یہ ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں فیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ